اسلام علیکم جی میں ہوں نجیب علحسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش حام دے ناظرین کرام اس وقت سپریم کورٹ میں انتہائی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو نظر آ رہا تھا کہ حمزہ شہباز کو بہت فائدہ ہوگا اور آج الیکشن ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو چھٹی ہوتی بھی مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ آج تو نہیں ہو رہے ہیں مطلب جو آج الیکشن ہونا تھا جس میں حمزہ شہباز کو ووٹ پڑھنے تھے اور حمزہ شہباز کے لیے ووٹنگ ہونی تھی وہ تو نہیں ہو رہی ہے عدالت کا واضح اب تک کے ریمارکس سے جو ہے وہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے اہم ترین سماعت جاری ہے اس میں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی جو ہے وہ ہر طرف ہاری ہار نظر آ رہی ہے وہ میں آپ کو سماعت اور آپ کو ریمارکس پڑھ کے بھی اور ریمارکس جو ہیں وہ سن کے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جو تین آپشنز ہیں اس وقت ان تینوں آپشنز میں حمزہ شہباز جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو رہا یہ میں آپ کو بتا دوں ان تینوں آپشنز میں جو ہے وہ حمزہ شہباز یہاں پر جو ہے نا وہ ہمیں چیف منسٹر دوبارہ بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں میں پہلے آپ کے سامنے ریمارکس آرے رکھ دیتا ہوں جو عدالتی کاروائی ہوئی اس کے بعد میں تینوں آپشنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہائی کورٹ سے جنہیں بڑا فائدہ مل رہا تھا اور جو ہائی کورٹ سے جو بڑے سکون میں آ گئے تھے اور ہائی کورٹ سے جن کو ریلیف مل رہا تھا سپریم کورٹ میں وہ کیسے پھسے ہیں سنے کیا ہوا جنابے والا یہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آج جو ہے نا وہ سمات شروع ہوئی اور سمات شروع ہو کر جو ہے وہ پیٹی آئی کی درخواست ہی اور ان درخواستوں کو جو ہے وہ سنا گیا تو جناب ہوا یہ کہ سب سے پہلے دالت نے کہا کہ مناسب وقت دیتے ہیں اگر آپ آپس میں معاملہ تیہ کرنا چاہیں تو بتا دیں جسٹس اجازو لیسن نے کہا حمزہ شہباز نے پرویز اللہی کی تجاویز مسترد کر دی یقین نہیں دلا سکتا کہ ہمارا اتفاق رائے ہو جائے گا حمزہ شہباز عدالت کو سترہ کو وزریالہ کے ایریکشن رکھ رہے تو ہاؤس مکمل ہو جائے گا حمزہ شہباز کی جانب سے کہا گیا اچھا ایک بات یہاں پر سنیے گا عدالت نے کیا کیا حمزہ شہباز کو اور پرویز لائی دونوں کو بلا لیا سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں اس وقت یہ دونوں سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور کے اندر موجود ہیں اب دو تین چیزیں ہیں اس وقت آپ سمات سننے سے پہلے بھی یا اس کے ریمارک سن کے ریمارک سننے سے پہلے بھی سمجھے گا وہ دو تین چیزیں کیا ہیں اس وقت پی ٹی آئی کا موقع یہ ہے کہ الیکشنز تب تک نہ ہوں جب تک ہمارے پانچ نئے بندوں کا نوٹفیکشن جاری نہیں ہوتا کیونکہ اگر ابھی الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ پانچ بندیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور پھر حمزہ شہباز جو ہے وہ آسانی سے جیت سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی یہ بھی کہتی ہے کہ جب تک نہیں ہوتا ہمارے پانچ سال کے طور پر سترہ جولائی جب تک وہ نئے بندیں نہیں آتے ہیں تب تک حمزہ شہباز کو وزیراعلا بھی نہیں رہنا چاہیے اب پی ٹی آئی کے دو موقع ہیں سمجھ جائیے کہ اس بات کو حمزہ شہباز کو ڈی نوٹی فائی کیا جائے نمبر ون یا جو ہے وہ ڈی نوٹی فائی بھی کیا جائے اور سترہ جولائی تک انتظار کیا جائے تاکہ تب تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹی فیکشن جو ہے وہ جاری کر دے اگر الیکشن کمیشن نوٹی فیکشن جاری کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا بڑی آسانی ہو جائے گی تاکہ جو ہے نا وہ آسانی سے پکستان طریقے انصاف پر یہاں سے جیت رہے کہ اس کے جو ہے وہ چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اب سپریم کورٹ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر سپریم کورٹ کہتا ہے دیکھیں اگر ہم ڈی نوٹی فائی کر دیتے ہیں حمزہ شہباز کو تو ہوگا کیا حمزہ شہباز تو ڈی نوٹی فائی ہو جائیں گے تو پھر صوبہ کون چلائے گا یہاں پر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں آپ نگران وزیراعلا کو لگا دیں نگران وزیراعلا آ کر جو ہے وہ صوبہ چلانا شروع کر دیں اس کے اوپر عدالت کے بڑے سخت نمارکس بھی آئے کہ آپ جو ہے نا وہ اس وقت ہمیں وزیراعلا نظر نہیں آرے مطبع اس طرح کی باتیں ہوئی لیکن اب عدالت یہ کہتی ہے کہ اگر ان کو ڈی نوٹی فائی کیا جائے آج ہم انہیں ڈی نوٹی فائی کر دیتے ہیں تو پھر دو دن بعد الیکشنز رکھ لیں اس کے اوپر تحریک انصاف کہتی ہے نہیں جی ہم دو دن بعد الیکشنز نہیں رکھ سکتے ہیں آپ سترہ جلائے تک لے کے جائیں تو پھر عدالت کا موقع یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سترہ جلائے تک لے جاتے ہیں وہ لے کے جائے جا سکتا ہے تو پھر آپ حمزہ شہباز کو ابھی جو ہے نا وہ چیف منسٹر مان لیں اس کے اوپر تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں بیٹھ گئے حمزہ شہباز بیس بات میں متفق ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ہاؤس پورا ہو جاتا ہے آپ جو ہے نا وہ سترہ جلائے تک لے جائیں اور یہ بھی مان لیتے ہیں یہ بھی مان گئے کہ تب تک چلیں وہ نوٹیفیکشن بھی ہو جگا نئی سیرس بھی آ جائیں گے آپ جو ہے وہ سترہ جلائے تک لے جائیں لیکن بابا روان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم کسی بھی سورج جو ہے وہ حمزہ شہباز کو وزیراعلا نہیں مان سکتے ہیں تو دونوں صورتوں میں تینوں صورتوں میں اگر آپ دیکھیں تو حمزہ شہباز کو جو آج کا ریلیف مل رہا تھا کہ وہ دوبارہ الیکٹ ہو رہے تھے آج دیکھیں ان نظام سے دوبارہ الیکٹ ہو جانا تھا وہ بھائیز آپ کی چھٹی ہو گئی ہے آج الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں یہ تو واضح جو ہے وہ آپ سامنے نظر آ گیا اس وقت جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا جو ہے وہ وقت دیا گیا ہے اب سنے ذرا کیا آپ کو زمنی الیکشن تک حمزہ شہباز وزیراعلا پنجاب قبول ہیں چیف جسٹس نے پوچھا حمزہ شہباز کسی صورت وزیراعلا قبول نہیں ہے پرویز اللہ ہی نے کہا قانونی حل ہو سکتا ہے آپ کا بھی نقصان ہو چیف جسٹس نے کہا قانونی حل میں حمزہ بھی ہٹ جائیں گے اور آپ کو بھی نقصان ہوگا چیف جسٹس نے یہ کہا پھر جنابے والا انہیں کہا کہ اگلے پیر تک وقت دیں تو آپ وزیراعلا نہیں رہ سکتے جسٹس اجازو لیشن نے کہا فلحال قانون کے مطابق وزیراعلا نہیں ہے یہ ایمپورٹٹ ہے فلحال آپ قانون کے مطابق وزیراعلا نہیں ہیں جسٹس اجازو لیشن نے کہا پھر جنابے والا اس حسابت سے آج ہی دوبارہ الیکشن کروا دیں حمزہ شہباز نے کہا آئین کہتا ہے کہ ایوان میں موجود اکثریت سے ہی دوبارہ انتخاب میں فیصلہ ہوگا چیف جسٹس نے کہا آپ دونوں اتفاقے رائے کریں تو ہی سترہ جلائے تک انتظار کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس نے کہا پھر کہا کہ حمزہ شہباز مل بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے پر امادہ نہیں ہے چوئی صاحب آپ آپ کی دونوں باتیں نہیں مانی جا سکتی یا حمزہ شہباز کو وزیراعلا تسلیم کرنا ہوگا یا پھر مناسب وقت میں دوبارہ الیکشن کروانا ہوگا جسٹس اجاز علیہ السن کی جانب سے کہا گیا اب وہی باتیں ہیں جو میں آپ کو پہلے سمجھا رہا ہوں اب سنیں حمزہ شہباز کو نگران وزیراعلا رہنا ہے تو اپنا اختیار تہہ کریں یہ تو بادشاہ بن جاتے ہیں پرویز علیہ نے کہا پکڑ دکڑ نہیں ہوگی یہ حکامات ہم جاری کریں گے جسٹس اجاز علیہ السن نے کہا کہ مطلب ٹھیک ہے یہ سترہ جلائی تک اگر نگران وزیراعلا رہتے ہیں اور وزیراعلا نہیں رہتے ہیں تو پھر پکڑ دکڑ کوئی نہیں ہوگی یہ جسٹس اجاز علیہ السن کہہ رہے ہیں ہم کریں گے الیکشن کا اعلان ہونے پر کوئی تقرر تبادلے نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر پرویز علیہ امیدوار ہے ہی نہیں اتراز تو پرویز علیہ یعنی امیدوار ہیں انہیں اتراز نہیں تو پھر پیٹی آئی کو کیا اتراز ہے چونکہ پیٹی آئی یہ کہہ رہی تھی بابا روان کی کہہ رہے تھے کہ انہیں فوری طور پر ڈی نوٹیفیک کیا جائے اور سترہ جولائی تک کا انتظار کیا جائے پھر محمود الرشید کے مشورے پر ہی امادہ ہوا ہوں پرویز علیہ نے کہا پی ٹی آئی اور کاف لیگ الگ الگ جمعاتے ہیں بابا روان نے کہا آپ نے تو صرف سات دن مانگے تھے اس طرح تو آپ کو زیادہ وقت مل رہا ہے جسٹس اجاز علیہ السن نے یہ کہا پھر جناب چیف جسٹس نے دوبارہ کہا عدالت نے کرنا ہے بابا روان پھر انہیں کہا جی پرویز علیہ اور حمزہ شہباز نے کچھ وقت کا ذکر کیا پانی میں مٹی ڈالنے کے بجائے مسئلے کا حل نکالیں حمزہ شہباز کسی صورت قبول نہیں اب وہ دیکھیں ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے اگر میں آپ کے سامنے تازہ ترین صورتحال لکھوں کہ جناب اس وقت جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا دوبارہ وقت دیا گیا ہے کہ عمران خان سے جو ہے وہ مشورہ آجے لیکن حمزہ شہباز جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو رہا ہے اب اگر سترہ جولائی کو ووٹنگ روک دی جاتی ہے سترہ جولائی تک تو اس کا فائدہ مکمل طور پر ترین انصاف کھو گا اس کی وجہ ہے دیکھیں سی ایم کے لیے ایک سو چیاسی ووٹ درکار ہوتے ہیں اور اس وقت نون لیگ اکثریت حاصل ہے لیکن اب پانچ مخصوص نشستوں کے تحریری فیصلہ اور سترہ جولائی کو سب زمن انتخابات بھی ہیں بیس سیٹو پر جن میں سے اگر تو ترین انصاف کم اس کم تیرہ سیٹے جیت جاتی ہے جو کہ بظاہر بڑا آسان ہے تو پھر حمزہ کی جو ہے نا وہ کرسی نہیں بچا کے گی اور اگر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر حمزہ کی ووٹنگ روک دی جائے اور حمزہ شہباز نگران وزریالہ بن جاتے ہیں تو پھر دھاندلی اور ترین انصاف کارکنوں کی پکر دکڑ نہیں ہو پائے گی سترہ چہریکن صاحب کا دل یہ بھی ہے کہ سترہ جولائی تک وہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ کسی دیکھے سے وزریالہ کی کرسی کے اوپر اس طرح سے نہ رہیں اگر ان کے رہتے بھی ہیں تو ان کے احتراج جو ہے وہ بڑے محدود کر دی جائیں اور یہ ہو رہا ہے آدھے گھنٹے کے بعد جو ہی فیصلہ آتا ہے مکمل طور تک آپ کے سامنے رکھو اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات